بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہتی سپیشل بہتی شاندار توا فرائے کلیجی کی ریسپی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ٹائم نہیں ہوتا یا کبھی دل نہیں کرتا کچھ پکانے کو تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ریسپی لے کر آئے ہوں جو کہ عید والے دن یا آپ کبھی بھی بنائیں گے تو یہ انشاءاللہ پانچ سے دس منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گی بینہ جنجٹ کے جٹ پٹ بنے گی اور ایسی چٹ پٹی سی بن کے تیار ہوگی کہ مہمان اور آپ کے گھر والے جو ہے وہ انشاءاللہ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ یہ ریسپی بن کے تیار ہوگی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے توا فرائی کلیجی کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں توا فرائی کلیجی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے ہاف کے جی ہم نے کلیجی لے رکھی ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نہ اس میں بلڈ ہے اور نہ کچھ اور اس کو کس طریقے سے واش کیا جاتا ہے ایسی کون سی ٹپس ہیں ٹرکس ہیں جن کو فالو کر کے اس کلیجی کی سمیل کو ختم کیا جا سکے اسی حوالے سے ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پہ ایک موجود ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کلیجی کو آپ کس طریقے سے اچھے سے واش کر سکتے ہیں آپ لوگ ضرور ویزٹ کریے گا ضرور واش کریے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلیجی کو ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کٹ کر لیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھئے کلیجی کی ہم نے زبردستی بنائی جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس دہی ہے دہی کو ہم نے اچھے طرح اس کے پیٹ لیا ہوا ہے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے دہی جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گی اسی پانی میں ہم کلیجی کو اچھے طریقے سے گھلا لیں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم اس میں مزید پانی تھوڑا سا ایڈ کریں گے گیس کا فلیم یہاں پر ہم میڈیم کر دیں گے اور اس پانی کو ہم میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے خوش کر لیں گے یہ لیں جی یہاں پر اس کلیجی کی ہم نے زبردستی بنائی جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے اس کو آور کوک آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ورنہ یہ ہارڈ بن کے تیار ہوگی ٹھیک ہے تقریباً آپ نے 3 سے 4 منٹ اس کی بنائی کر لینی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کا پانی مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اسے یہاں پر ہم کور کریں گے 10 سے 15 منٹ بلکل لو فلیم پر تاکہ یہ زبردستی اندر تک اچھی طرح سے گل جائے ملتے ہیں 15 منٹ کے بعد اور چلتے ہیں آگے کے پراسس یہ نے جی یہاں پر اسے کور کیے ہوئے بلکل لو فلیم پر 10 منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب یہاں پر ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کلیجی جو ہے وہ بڑی زبردستی گل چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں بھاریک بھاری کٹنگ میں ٹیمارٹر ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو چیتنا سے ان ٹیمارٹروں کو ہم نے بلکل بھی نہیں گلانا اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا ہم نے صرف اسے سوفٹ کرنا ہے یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر بھی تھوڑے تھوڑے سے سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں بلکل اسی کنڈیشن میں ہم نے ٹیمارٹر کو رکھنا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا دھنیا یہ بہت خوبصورت لگے گا اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ توا فرائک لے جی جو ہے وہ کتنی زبردست اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے فائنل لک کو آپ نے میس بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار توا فرائک لے جی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہوئی ہے جب آپ کے پاس کبھی ٹائم بہت ہی کم ہو تو آپ کا کچھ پکانے کو دل نہ کرے تو یہ کلے جی صرف پانچ سے دس منٹ میں آپ بنا کے تیار کر لیں گے بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی چٹ پٹی سی بن کے تیار ہوتی ہے ضرور اسے اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھیے گا آپ اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کرے تاکہ وہ بھی عید الازحا کے موقع پر اس طرح کی توافرائک لے جی اپنے گھروں میں ٹرائے کر سکے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سب بھی کو کرتی ہوں اللہ حافظ